زمینی آزاد کشمیر والا آپ اپنی آباز پر مٹا چکے آپ زمین میں اُتر چکے کہاں شکر آپ کا حجود کہاں کہاں لگر مقدمہ جاتا کسی کو کسی بھی ادارے میں کہاں لگر کمی صدب ہے کسی ادارے میں جاتا ہے اور جھگڑا کس کا ہوگا وہاں اکستان اور اندستان کا جگہ سندر جائے گا آزاد کشمیر کشمیریوں کا کوئی جگڑا نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہاں مقدمہ کریں گے کون وہ لڑیں گے جہاں جو یہاں حکومت کر رہے ہیں جن کے قبضے میں جگہ ہے دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک میں اور یہ لڑ رہے ہیں ان کی جگہ ہے میں ایک لڑ رہا ہوں لیکن یہ چکلتے گھر بیٹھے ہیں دوسرا آدمی کھڑا آکے وہ کہتا ہے جی میرا ہے یہ میں اس کا حق گار ہوں وہ اور یہ دوسرا آدمی آکے لڑ رہے ہیں ہم دونوں اپنی جگہ بیٹھیں بروقت کا آگر کہتے ہیں جناب یہ ہمارا کیس ہے وہ کہیں تم کون ہو تمہیں تو دیکھائی ہو کہ میں تو ہم نے دیکھائی نہیں کہاں ہو یہ تو کیس ہے پاکستان ہندوستان کا تمہارا کیس ہی کوئی نہیں ہے تمہارا وجود ہی نہیں ہے اس لیے آزان کشمین والو اپنا تشخص تین کرو اس وقت جو الیکشن ہوا ہے بہت ملسخانہ کا الیکشن ہوا ہے اس میں کوئی اطراب نہیں اس میں کوئی داندی کی بات نہیں بڑا شفاف الیکشن ہوا ہے لیکن دورا کیس طرح کا پاکستان کی گوش و باتیں یہاں لگی نہیں کہ نہیں تمہارا کوئی نہیں ہے آپ کوئی داندی مرات تھا کسی کا ڈرام تھا کسی دنہات کا وجود تھا آزان کشمین والو بہت نام ہے تمہارا وجود ہی دی سرے سے اپنا تشخص قائم کرو گے جان دھالو گے اٹھو گے حمد کرو گے مارک کھاؤ گے تو خدا کے فضل کرم سے کامیاد ہو جائے اور ایک آواز کرو صرف آواز یہ نعرے جو ہم نے مختلف شروع کر رکھے کہیں یہ لاغے پاکستان کہیں خود مختاری کہیں یہ خلاں کہیں خلاں اس وقت نعرہ مقبولہ کشمین والو کا اور آزاد کشمین کا ایک نعرہ ہونا چاہیے کہ کشمین آزاد ہونا چاہیے ایک نعرہ کشمین آزاد ہونا چاہیے باقی نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات یہ نہ وہ سیدھی بات یہ ہے کہ کشمین ہم چاہتے ہمیں آزاد کرو مقبولہ کشمین کے بھی چاہتے ہیں مقبولہ کشمین کے بھی چاہتے ہیں خدا کے لئے ہمیں آزاد کرو پھر اس کے بعد وہ جو ایک قانون بنا ہوا ہے بینال اپنانی صدا پر جس کو اندوستان نے جا کر خود پیس کیا ہے کہ مقدمہ لڑنگے دی حقہ خود ارادیت دیا جائے اندوستان نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ حقہ خود ارادیت دیا جائے پھر حقہ ان سے پوچھو کہ کشمینیو آپ کیا چاہتے ہیں چلو تمہیں آزاد کرتے ہیں تم آزاد ہو بتاؤ اب تمہاری کہہ رہا ہے اگر کشمین آزاد کشمین یا کشمین والے لوگ اگر خود مفتار جاتے ہیں پھر بھی پاکستان کے حق میں ہے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے جو کہہ رہا ہے پھر اگر یہ خود مفتار بن جاتا ہے علاقہ پھر بھی پاکستان کے حق میں ہے اور پاکستان کی حمایت میں ہے اور اگر یہ لاکھ کرتا ہے تو تب بھی ان کے ہے کسی صورت میں میں یہ پاکستانی خلاف نہیں اس لیے کہ ہمارا راستہ وہاں ملتا ہے ہمارے بھائی وہاں آباد ہیں مسلمان بھائی وہاں ہیں ہمارے ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے لہذا پاکستانیوں تو اتنی تنگ دلی نہیں کرنی چاہیے اتنی تنگ دلی نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارے خلام نہیں بھلو گے ہم تو اور ہی مدھم انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کرنے سے مسطح پیدا ہوتی ہیں لہذا وہ اپنے آپ کو انہیں بھرائیں پھر میں دیکھا اس علاقش میں جو باز ہوتے تک نہیں ہوتی رہی پاکستان کی جماعتیں آتی رہی آگر کہ انہوں نے کیا بھیانتے ہیں یہاں جمسہ ہوا تھا یہ جماعت کا یہاں جمسہ ہوا بہت سے مزید صاحب کا مزید صاحب آئی انہوں نے کیا بھیا چتنے تھا وہاں کا گند یہاں بھلا ہے ادھر سرکومت کے سرکردان لوگ آئے وہ کیا بھر رشید کیا کہتے ہیں آئے رشید صاحب بسم اللہ پر بھر رشید صاحب انہوں نے آ کر کہ جو کچھ تھا کچھ سے کہتے ہیں یہ ہمیں کہا سنا تو یہ تھوڑا سا ایک زلے کی طرح یہ خیطہ ہے زلے کی طرح کہا ہے وہ پاکستان ساروں کو تھوڑا زیادہ ملک ہے وہ کچھ کا گند واقع کے ہمارے ہندر کیا پھلاتے ہیں یہاں پھلانے کا حق نہیں یا تمہیں یہاں آگر ہماری بات کرو ہماری بجائے بیان کرو تمہاری پرشانیہ کیا ہیں جہاں آگر کے یہاں بیان کر کے ہمیں کیے بتانا چاہتے ہو ہمیں تقشیم کر کے خان خواہ کلان بانانا چاہتے ہو سب جب shine جب sem米 یا ہمیں کلان بانن چاہتے ہیں کلان بن کے پیر ہو اور ہمارے ایک وقت بھی آجی تو مجھے وقت پارا چلا میں جمعے کے ختمے کے لئے نکل آتے ہیں مجھے وقت پارا چلا میں جمعے کے لئے نکل آتے ہیں مجھے وقت پارا چلا میں جمعے کے لئے نکل آتے ہیں مجھے وقت پارا چلا میں جمعے کے لئے نکل آتے ہیں مجھے وقت پارا چلا میں جمعے کے لئے نکل آتے ہیں مجھے وقت پارا چلا میں جمعے کے لئے نکل آتے ہیں مجھے وقت پارا چلا میں جمعے کے لئے نکل آتے ہیں